اس ویڈیو میں میں بات کروں گا اکاؤنٹس میں جاب کے بارے میں جانے کی جو اکاؤنٹ چارٹیڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں اور انویسمنٹ بینکنگ کے بارے میں ان میں جاب سائلری اور کریئر کیا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو کو لاس تک کر جلور دیکھنا یا آپ کو ہر کسی کمپنی میں اکاؤنٹس دپارمنٹ ملے گا وہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس کریں گے جتنا کنفیجن یا ڈاؤٹ ہوا اس میں کلیئر ہو جائے گا تو زیادہ ٹائم میں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مشکار دوستو میں ہی شروع ہوں آپ دیکھنا ہے آپ کا اپنا آئی ڈی انجینئر یوٹیو چینل جتلی شروع کرتے ہیں سرواز سے چھوٹی سی انٹرو کے بعد یعنی کی ایک کمپنی کا سب سے بڑا رول سب سے بڑی چیزیں اس بندے کے پاس تو میں یہاں پہ پہلے ہی یہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ دوستو چاہے وہ چھوٹی کمپنی ہو یا بڑی کمپنی ہو ہر ایک کمپنی میں یہاں پہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کو مل جائے گی کسی بھی وہ فیڈل میں ہو چاہے گی چاہے وہ فائننس کی کمپنی ہو آئی ٹی کی کمپنی ہو بی پیو کی کمپنی ہو ایک میڈیکل ہو یا ایک ریجورٹ ہو یا ہوتیل ہو کچھ بھی ہو مطلب کسی بھی طریقے کا اگر ہے تو آپ کو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ آپ مل جائے گا تو اس سے سیدھر سا یہ جائر ہوتا ہے کہ جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اچھی کاسی جوب ہوتی ہیں اچھی کاسی سیلری بھی ہوتی ہیں سیلری کی اگر میں اچھی کاسی یہاں پہ بات کروں تو کئی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو ایجائے سٹارٹ اپ کریئر اپنا 20-25 سے کرتے ہیں اور کئی کینڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جو ڈارٹ ان کا لاکھوں میں پائے کے زیادہ ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نولیج پہ آپ کی سکل پہ اور آپ کی اس کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہے ہو اور وہ آپ پہ کوالیفائی ہو پا رہا ہے کی نہیں ہو پا رہا ہے جو اکاؤنٹ کی جوب ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی ہے بہت ہی زیادہ مطلب ایک طریقے سے میں بولوں یہ ایک دفکل ٹاسک ہوتا ہے اپنے آپ میں مطلب کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ جاؤ گے تو جوب ملنا اتنا آسان نہیں ہو گیا آپ کے اندر کیا ایکسٹر ٹیلینٹ ہے یعنی کہ اگر میں بات کروں یہاں پہ ٹیلینٹ کی جو آپ کا پانچ پرسنٹ ایکسٹر ٹیلینٹ ہے وہ آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیفرینٹ بناتا ہے ادھر لوگوں سے تو کچھ ایسی چیزیں چیزیں ڈیفرینٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر انٹرویو کے ٹائم چیزیں ساری وہاں پہ ہنڈل ہو جائیں جو کہ آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ وہاں پہ ڈیفرینٹ بناتی ہیں ادھر کینڈیڈیٹس سے تو فائنلی اگر اکاؤنٹ کی بات کروں تو جوب بہت زیادہ ہوتی ہیں مارکیٹ میں وہ چاہے کہ small organization ہو چاہے وہ چاہے اس کمپنی میں پندرہ بیس ایمپل آئے بھی ہو تو ابھی آپ کو اس کمپنی میں اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ مل جائے گا اور وہاں پہ اچھی کاسی اگر وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہو تو تو اس میں بہت ہی ہزاروں میں ویکنسی آتی ہیں یا بہت بہت ساری ویکنسی ایک بات آ جاتی ہیں بہت اکاؤنٹس میں جوب نہیں ہیں یا مطلب میں سیلری کم ہے سیلری پر اس کے پاس پندرہ امپل آئے ہیں کمپنی میں تو آپ کو ایک لاکسی سٹارٹنگ تو دے گا نہیں تو وہاں پہ اپنا ایک الگ الگ بجٹ ہوتا ہے کمپنی کا اور آپ ملٹی نیشنل میں جا رہا ہو یا اگزام وغیرہ پالی فائی کرتی جو چارٹڈ اکاؤنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کا تو گجب کا ایک بیگ آج ہوتا ہے کافی اچھا ان کا پاکش ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے ملا ویڈیو ہوگا اچھا لگا تو لائک او سے ہے جو رکھے آئے ہیں اگر چینل سے کوئی سیکھنے ہوگا تو ویڈیو کو نیچے ریت کر آکے بٹن دے رہا ہو وہاں پہ کلک کر چینل کو سبسکر کر لیجو اور اس کے بعد بیل آئکن کو بھی اٹھ کر لیجو تاکہ میں اگر کوئی نیچ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو وہ مس نہ ہو اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی کومنٹس ہے کوئی نیچے مجھو کومنٹ سیکھنے بتا سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی ضرور دوں گا اگر آپ کو انسپورٹ آنسر چیزے انسٹرگام کی ایڈیا پھونکی ریس کا فلم ملے گی وہاں پہ مجھے پول ہوگا کہ میرے سے کوشن کر سکتے ہیں وہاں پہ میں انسپورٹ آنسر دے دیتا ہوں میرا نام ہے شبا میں ملتا پھنے ایک سوڈیو میں tell and have a great moment and don't forget to like, say and subscribe thank you so much for coming here جائے ہیں جائے بھارا